السلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کو فور سٹار کچن میں امید ہے آپ سب بھیری ایسے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین گرمی کا زور اتنا زیادہ ہے اور دل کرتا ہے بہت زیادہ پینے کو تھنڈا تھنڈا ہو اور جسم جو ہے نا وہ بھی طاقت آئے اس میں اور انسان گرمی کی وجہ سے سست ہو جاتا ہے اور بچوں کو بھی طاقت چاہیے اور اس کے لیے میں آج بنا رہی ہوں سردائی جو کہ ذائقہ اس کا اتنا مزے کا ہوتا ہے دل کرتا ہے اس کو بار بار پیا جائے لیکن کم از کم ویک میں ایک دفعہ تو یہ بنانی چاہیے نا تو بچوں کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے طاقت ہے صحت ہے اور سارا دن آپ کو فریش رکھے گا کمزوری بلکل نہیں ہوگی سب کو اس کی ضرورت ہے بچوں کو بڑوں کو اور چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی اس کا پیسنے کا پیسٹ بنانے کا آسان طریقہ میں بتا رہی ہوں محنت کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں بنا پاتے تو اس کا سمپل اور آسان طریقہ ہے ایک اچھا سا بلینڈر جار لے لیں تو اس میں یہ چارے مغز ہے دو ٹیبل سپونن یہ چارے مغز اس میں میں نے اچھی طرح سے دو کے اور خش خش ہے دو ٹیبل سپونن اس خش خش میں بہت زیادہ ڈسٹ اور چھوٹے چھوٹے سی کنکر وغیرہ ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے دونا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے دو لیا ہے اور بگو کے رکھا ہوا تھا تقریباً چھ سات گھنٹے پہلے اس کو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپونن اس میں تل تھے وہ جس کو میں نے بگو دیا تھا یہ بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور بادام ہے پندرہ بیس دانے بادام کے ہیں چل کے سمیتی اس میں ایڈ کریں گے اور چار عدد سبزلائچیاں چار کالی مرچے یہ بھی اس میں ایڈ کریں گے اور بلکل تھوڑا سا پانی اس میں پانی اس کی اندر ہی تھا تو اسی پانی ہمیں پیسٹ بنا لیں گے اچھی طرح سے ایڈی ٹیبل سپونن اس میں میں شگر ایڈ کر رہی ہوں میں تقریباً چھوٹے والے چار گلاس بناؤں گی انشاءاللہ یہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہے مکسر جار کو تقریباً میں نے تین منٹ چلایا ہے اچھی طرح سے پیسٹ بان چکا ہے ایک چھلنی لی ہے اور اچھی آپنا مرمل کے کپڑے میں بھی اس کو چھان سکتے ہیں اس طرح آپ نے چمچ کی مدد سے اس طرح آپ نے اس کو چھانتے جانا ہے ساہت اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں تاکہ اچھی طرح سے اس کا سارا جو ہے نا سر نیچے نکر جائیں اسی طرح آپ نے بلکل اچھی طرح سے چھان لینا ہے سارے پیسٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے اس کو دبا دبا کے اچھی طرح سے تھنڈا پانی ڈال ڈال کے اس کا سارا اثر نکال دیا ہے اب یہ بلکل یہ حالی بس چھلکے چھلکے سے رہ گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بہت اچھی طرح سے اس کا اثر نکل چکا ہے اور اب اس میں آئس کیوب اٹھ کریں گے اور دودھ ڈالیں گے اس میں تقریباً دو گلاس کے قریب ہم اس میں دودھ اٹھ کر دیں گے اگر آپ کم ڈالنا چاہیں تو کم ڈال سکتے ہیں دیکھیں کتنا مزیدار ہمارا یہ ڈرنک تیار ہوا ہے اتنی مزیدار یہ سردائی ہے کہ بس آپ دیکھتے رہ جائیں گے پیئیں آپ کا دل کرے گا زیادہ سے زیادہ پیئیں چاچر گلاس پی لیں اور آسا ہم زائقہ نہیں بس کلر کے لیے بس اتنا سا ہم مفضا اٹھ کریں گے لائٹ سا پینک ہو جائے اتنے سے کلر بغیرہ بلکل نہیں آئے گا ہلکا سا یہ پینک پینک ہو جائے گا اتنا ہی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری سردائی بن کر تیار ہے بہت ہی خوشبودار زائقہ ہی زائقہ فائدہ ہی فائدہ اور طاقت ہی طاقت سب کی کمزوری اس سے دور ہو جائے گی اور سارا دن یہ آپ کو رکھے گا فریش یہ بن کر تیار ہے اور پہت ہی مزے کا بنا ہے اور میں نے غلاب کے پھول کی پتیوں سے گارنش کر دیا ہے اس کو اور ابھی ہم انجوئی کرنے لگے ہیں ناشتے میں اور آپ بھی بنائیے اور اپنی صحت کا حیال رکھئے اور بچوں کو بھی سب کو پلائیے اور انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد مزے دار سی نئے ویڈیو کے ساتھ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک اور شیئر بھی کیجئے گا بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اللہ حافظ